بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے فش بونڈ یعنی کہ فش بونڈ ڈائیگرام کلاس ڈائیگرام ڈو میین موڈل مختلف طرح کے موڈل ڈائیگرام سے مختلف طرح ہم نے پہلے جو ای آرڈ موڈل ڈو میین موڈل وغیرہ کلاس ڈائیگرام سوپوئے انجنئنگ میں ہم نے پڑے تھا یہاں پھر ابجیکٹوڈ انڈیلیس انڈ ڈیزائن کے ہم نے پوری ایک سیریز بنائی تھی اور اس میں مختلف طرح کے مائی ڈائیگرامز یا موڈل وغیرہ یوز ہم نے کیے تھے تو یہ سارے کے سارا یہ موڈلز وغیرہ اپی ہیں آپ چونکہ ہم اس سبجیکٹ میں بھی ہم پڑھیں گے نیٹورک ڈائیگرام آج ایکٹیوٹی ڈائیگرام اگر یہاں آپ کو یہ ریسرچ والا صرف ڈیفینیشن ہی بتانی بتانی ہے تو سرچ موڈل ہوتا کیا ہے مزید اگر آپ اس کو کلیریفائی ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ہوا تو ہم جو مزید بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہماری آنڈلائن میں آئے ایکٹیوٹی ڈائیگرام یا نیٹورک ڈائیگرام تو تب ہم اس کو جب اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو یہ بالکل ریسرچ موڈل جو کلیر ہو جائے گا تو ریسرچ موڈل اب آپ کی جو ہے ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو ہے آپ کو کوئیشن کس طرح کا آپ کی کس طرح کی ریسرچ ہے یعنی کہ آپ جو بھی موڈل ہے وہ یہاں بناء میری گیا تو ریسرچ سے پہلے بنائے تھا یا پھر ریسرچ کرنے کے پاتھ بنائے جائے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے یعنی کہ آپ نے ایک موڈل بنائیا اور اس موڈل بنانے کے بعد آپ اس پہ کوئی پڑھ کرتے ہیں یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی کوئی پس کی اور اس کے بعد اس ریسرچ پر کوئی بھی موڈل بنایا تو یہ آپ پر ڈیپینڈ جائیسا کہ ای آ ڈی دیائیگرام میں نے آکھو ہو تو آپ ای آ ڈ ڈ ڈائیگرام پہ آپ ایسا ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹا بیس پہ ڈیپینڈ کریں یعنی ایکسپیریمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد یا پھر ایکسپیریمنٹ کرنے کرنے ایکسپیریمنٹ وغیرہ جو آپ نے ریسرچ میں کیے ہوں گے یعنی کہ سائی ٹی وی میتھڈ فالو کی اس کے بعد آپ جو ہے موڈل یا ای آ ڈ ڈ ڈائیگرام یا کوئی کچھ بھی بنا رہے ہیں تو یہ سارا کریں سرچ موڈل میں آتا ہے تو تھیکس پر وچنگ اللہ حافظ